موسیقی نمازکار میں ہوں صبح دوستی مت کہو آکاش میں کوہرا گھنا ہے یہ کسی کی بیاکتیگت آلوچنا ہے آج آپ کا دم گھٹتا ہے تو گھٹنے دیجئے آپ کی سانسیں اکھڑتی ہیں تو اکھڑنے دیجئے آپ کے لئے اسپطال میں bed, oxygen, دوا اور ventilator نہیں ہیں تو کیا ہوا آپ چپ چاپ سب کچھ سہتے رہیے مرتے ہیں لوگ تو مرنے دیجئے آپ نہ تو شمشان کی طرف دیکھئے نہ قبرستان کی طرف کیونکہ وہاں جو لوگ چلے گئے وہ واپس نہیں آنے والے آپ کی آنکھوں میں اُبھرتے آنسو آپ کے دل میں چیتکار اور سینے میں آکروش بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کسی پر انگلی بلکل مت اٹھائیے سوال مت کیجئے کیونکہ سوال کریں گے تو یہ ستہ اور شاسن کو شاید اچھا نہ لگے آپ کا سب کچھ لٹ گیا تو کیا ہوا آپ کرونا میں ناکامیوں کی سوچی بنا کر بھاگے ودھاتاؤں کو آہت بلکل مت کیجئے ان کو اپنی راجنیتی میں مشغول رہنے دیجئے اور یہاں راجنیتی سے اب یاد آیا کہ اس نیو شو کے لیے ہم نے آپ سے کچھ رائے مانگی تھی جس میں آج راجنیتی خبریں بھی تھی اور اس میں سے 21 فیضی انڈیا یہ خبر دیکھنا چاہتا ہے یہ جاننا چاہتا ہے کہ دلی کے پاس سانسے کم ہیں پر سیاست زیادہ ہے اتنے ہی لوگ یعنی 21 فیضی لوگ ہی یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کل پردھان منتری موڈی نے راش کی نام جو سمبودن دیا اس کے درسل مائنے کیا ہیں جبکہ 20 فیضی انڈیا یہ جاننا چاہتا ہے کہ کمب اور چناؤک کرونا پھیلاتے ہیں لیکن کسان آندولم کے جھمگٹ پر پنجاب سرکار چپ کیوں ہیں آپ نے انہی خبروں پر اپنی انگلی رکھی ہے جن میں آپ کی پیڑا ہے کرونا کال میں لاچاری سے اوبجی بیدنا ہے اور کیسے اس پر ستہ شاسن راجنیتی کی چاشنی چڑھا دیتا ہے ساسیں چھوٹ رہیں گے سیاست نہیں چھوٹ رہی ہندوستان کا بیڑا گھر گھو چکا ہے سارے نیتا مل چکے ہیں سارے نیتا انہوں نے مل کر بیڑا گھر کر دیا دوائیں مل نہیں رہے جو باؤنسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کس کو مرنا ہے تو مرنے تو ٹین سے آتے جس کے گھر کیا بندہ جائے گا وہ تو اولیڈی پیڑا میں ہو گئی باتیں بنانا چاری ہیں کوئی ہماری سود نہیں لے رہا ہے ہمارے پریجن بیمار پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر ہی نہیں ہے آپ کو تو کہاں سے پیزنگ دکھی آسے دیکھ رہے ہیں آپ کو ایسے ہی پیزنگ پڑا ہوگا ہے بڑتی جا رہی ہیں لاشیں تھمتی نہیں آنسوں کی دھار پبلک پست ہے مگر خاموش وست ہے سرکار پبلک پست ہے لیکن راجنیتی خوب مست ہو رہی ہے کورونا دراصل آپ کی سانسوں پر حملہ کرتا ہے اسی لیے کورونا ہوا تو سانسوں کا بچانا ضروری ہو جاتا ہے لیکن ایسا کیسے ہوگا اگر آکسیزن ہی آپ کو اپلک نہیں ہوگی آج میڈیکل آکسیزن کی خپت اتنی ہے کہ اس کی قلت ہوتی جا رہی ہے تین دن پہلے یعنی اٹھارہ پہل کو سب سے زیادہ آکسیزن کی خپت ہوئی تھی تیتالیس سو میٹرک ٹن کی کورونا کی اس دوسری لہر میں یہ سب سے بڑی خپت تھی ایک دن تھی جبکہ کورونا کی دوسری لہر آنے سے پہلے ساڑھے آٹھ سو میٹرک ٹن آکسیزن کی ضرورت روزانہ پڑتی تھی اس سے پہلے پہلی لہر میں سب سے زیادہ آکسیزن کی خپت اٹھارہ ستمبر دوہزار بیس کوئی تھی اکتیس سو میٹرک ٹن پہلے اسپطالوں میں کم سے کم تین دن کے لیے آکسیزن اپلبد رہتی تھی لیکن آج کی تاریخ میں زیادہ تر اسپطالوں میں ایک دن کا آکسیزن کا کھوٹا جیسے تیسے بچا ہوتا ہے اور وہ بھی کئی بار آلموسٹ ختم ہو گیا ہوتا ہے دیش کے دوسرے علاقوں کی چھوڑیے رازدھانی دلی نہیں آکسیزن کو لے کر ہاتھ کھڑے کر دیے آج کجریوال سرکار نے کھولیام کہہ دیا کہ چند گھنٹوں کی ہی آکسیزن بچی ہے یہ اسی کجریوال سرکار کا سرنڈر ہے جو اپنے بہترین میڈیکل انتظام کے لیے سواست سیواؤں کے لیے اپنی پیٹ تھپ تھپاتی ہے اور چندتا سے ووڈ بھی مانگتی رہی ہے کرونا سے مریضوں کی سانسے ہی نہیں اکھڑ رہی بلکہ حکومتوں کی تیاریوں اور دعووں کی پڑھتے بھی اگھڑ رہی ہیں یہ اصلیت دل دہلا دینے والی ہے لیکن اس سے بھی دراب نہیں ہے یہ خبر کہ جنہیں بیڈ ملا ان کی جان بھی خطرے میں ہے یہ دعویٰ سوشل میڈیا کے گمنام گروپس میں نہیں آیا بلکہ خود دلی کے اوپر مکھے منتری منیز سے سعودیہ نے کیا بار بار سینٹرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ دلی کا کوٹا بڑھا دیجئے مریض بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اس پر ابھی کوئی ٹھوش قدم نہیں اٹھائے گیا اور آج ہمارے ساتھ شتیتی ہے کہ دلی کے بڑے بڑے اسپتالوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی بارے گھنٹے کی اوکسیجن بچی ہے اور اگر اگلے دس گھنٹے میں بارے گھنٹے میں یا آٹھ گھنٹے میں ان اسپتالوں کو آکسیجن نہیں ملی تو وہ ہسپٹلز مریضوں کا علاج کیسے کریں گے صرف چند گھنٹے کی آکسیجن باقی رہنے کے دعوے سے مریضوں کے پریجنوں میں ہرکم مچ گیا دلی سرکار کا گروہ تیک بہدور اسپتال بھی ان میں سے ایک اسپتال تھا جہاں آکسیجن کی گمی کی بات تھی یہاں پانچ سو مریض بھرتی تھے رات سے ہی آکسیجن ٹینکر آسپتالوں میں پہنچنے لگے دلی کے سواسمندری ستیندری جین نے رات کریبن دس بجے اپنے آدھکارک ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے جانکاری دیتے ہوئے لکھا کہ دلی کے جی ٹی بھی اسپتال میں آکسیجن سیلینڈرز کی بھاری کمی ہے مدد کی گوہار انہوں نے کیندری مندری پیوش گویل سے بھی کری کریبن رات دو بجے آکسیجن سیلینڈر جی ٹی بھی اسپتال پہنچا اور یہاں پر موجود بھاری سنکھیا میں مریض یعنی سر گنگارہ میں بھی آکسیجن کی کمی کی بات سامنے آئی نئی کھیپ پہنچنے کے بعد کل سبہ تک کا انتظام ہو گیا بڑے سرکاری اور نیجی اسپتالوں کو بودوار سبہ تک آکسیجن کی نئی کھیپ آخرکار مل گئی لیکن سنکٹ ابھی بنا ہوا ہے دلی پولیس خود آکسیجن ٹینکروں کے لیے گرین کوریڈور بنا کر اسپتالوں تک پہنچا رہی ہے اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ منی سے سعودیوں کو پینک بٹن پورے سسٹن کو ہلانے کے لیے دبانا پڑا یا خود دلی سرکار نئے حالات کے لیے تیار نہیں تھی کل ہی دلی سرکار نے ہائی کورٹ میں حالف نامہ دیکھر بتایا تھا کہ اس نے پچیس اپریل تک تین سو رنچاس میٹریک ٹن آکسیجن کی مانگ کی تھی جو اسے مل رہی تھی لیکن 18 اپریل کو اچانک سپلائی سات سو میٹریک ٹن کرنے کی مانگ کی گئی اسپتالوں میں ہی نہیں باہر بھی آکسیجن کی مارا ماری ساف دکھائی دی رہی ہے ڈلی میں جس طرح سے آکسیجن کو لے کر کلت آسپتالوں میں بھی چل رہی ہے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ہوم کارنٹین میں بھی سلینڈرز رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پریجن کو آسپتال میں یا تو ایڈمیشن نہیں مل پا رہا ہے ایڈمیشن ملنے پر آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے پچیسا یار تیسا یار لوگ پریشان ہیں تو مدے کو بھنانے کے لیے پارٹیاں آپس میں بھیڑی ہوئی ہیں ہر کوئی دوسرے کی گلتی بتانے کی کوشش میں ہیں یہ وہ دلی سرکار ہے جو سواستے کے ایک شیطر میں اپنے کو نمبر ایک بتاتی ہے جو گلی گلی محلت لینک کا دعویٰ کرتی ہے لیکن دلی سرکار نئی کرونا لہر کے لیے تیار نہیں تھی کیس لگاتار بڑھ رہا ہے دلی سرکار کی نہ تو زیادہ بیٹھ کے تیاری تھی نہ ہی آکسیجن کی اس بار آئیسولیشن کے لیے بھی الگ جگہ تیار نہیں کی گئی نتیجہ ایسا سنکت کھڑا ہو گیا کہ کورونا مریضوں کو سانسوں کے بھی لالے پڑ گئے آکسیجن کسی بھی انسان کے لیے بہت ضرورت ہے اور آکسیجن کی اتنی ضرورت آخرکار کیوں پڑ گئی کیوں آکسیجن سیلینڈر کی قلت آج ہزاروں ہزار جانوں پر بھاری پڑ رہی ہے دراصل آکسیجن کی ضرورت کرٹیکل اسیتی میں مریض کو پڑتی ہے یہ ضرورت تب پڑتی ہے جب سانس لینے میں مریض کو تکلیف ہو عام طور پر اس کے لیے پورٹیبل آکسیجن سیلینڈر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پورٹیبل سیلینڈر دو دشملہ سات کلو سے ساڑھے تیرہ کلو گرام تک کی ہوتے ہیں یہ پورٹیبل سیلینڈر اپنی کشمتہ کے حساب سے دو گھنٹے سے ساڑھے چودہ گھنٹے تک استعمال کیے جا سکتے ہیں ہوم کورنٹائن میں رہنے والے پورٹیبل سیلینڈر کی ہی مدد اکثر لیتے ہیں ہندوستان میں سات ہزار میٹرک چن میڈیکل آکسیجن کی روزانہ نرمان ہوتا ہے بنائی جاتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آکسیجن کی قلت صرف ڈلی میں ہے دیش بھر میں آکسیجن کی قلت اب سامنے آ رہی ہے اور ناشک سے جو آج تصویریں آئیں وہ ہمارے سسٹم کی ناکامیوں اور لاپربائیوں کی انتہاں بھائی کرتی ہے کیونکہ جو اکسیجن جان بچاتی ہے وہ آج ناشک کے ہسپتال میں جان لیتی ہوئی دکھائیں ساز دینے والی ہوا ہی ہوا ہو گئی زندگی کی ڈول آکسیجن کی کمی سے نہیں سسٹم کی لاپربائی سے بھی ٹوٹ جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ تصویریں دیکھئے یہ تصویریں آپ کو وشلت کر سکتی ہے مہاراست کے ناسک میں آچانک آکسیجن کی سپنائی رکھیں پھر پریجنوں میں افراد تفریح مجھ گئی کوئی مدد کے لیے دوڑ رہا ہے تو کوئی گوہر لگا رہا ہے آخو کے سامنے اپنوں کے جانے کی آشنکہ سے چیپ چلہ ہٹ مجھ گئے ایک شک تو اپنے پریجن کو ساز دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ آکسیجن کی کمی سے پیدا ہوئے حالات کی بھیاوے تصویریں ٹینکر لیک ہونے سے 22 مریضوں کی موت ہو گئی کورونا کا علاج تو پھر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سسٹم کا علاج کیسے ہوگا جس میں وینٹیلیٹر پر پڑے شخص کی زندگی آخسیجن کے لیے تڑپ تڑپ کر ختم ہو جاتی ہے ٹینکر سے جب آخسیجن لیک ہو رہی تھی تب کس کو پتا تھا کہ آخسیجن نہیں بلکہ 22 موتوں کا پروانہ ہے یہ حادثہ ناسک کے زاکر حسین ہسپٹل میں گھٹا اچانک آخسیجن ٹینکر سے آخسیجن لیک ہونے کی وجہ سے پورے اسپطال پریسر میں دھوان ہی دھوان ہو گیا وہاں تمام آدھیکاری پہنچ گئے فائر برگٹ پہنچ گئے اس سے لیک تو ٹھیک کی جائے سکتی تھی لیکن ان جانوں کا کیا جو چلی گئے اور پیچھے رہ گئیں ان کی یاد میں چیخ اور آنسو حد ہے لاپروہی کی زاکر حسین ہسپٹل میں آخسیجن کی پائپ لیک ہوئی اسے ٹھیک کرنے میں آدھے گھنٹے کا وقت لگا اور اتنی دیر تک آخسیجن سپلائی روکنی پڑے وہ تیس منٹ بائیس مریضوں پر بھاری پڑ اب بھی کئی لوگوں کی حالت نازو گئے نیتاؤں نے دکھ جتا دیا ڈلی سے مومبئی تک دنہ دن شوک اور سمویدنا کے ٹویٹ جاری ہوئے سرکار نے مرنے والوں کے لئے پانچ لاکھ کا معافضے کا بھی اعلان کر دیا ہے جن کی لوگ گئے ہیں وہ خوش ہو جائیں کیونکہ ان کی خوشیوں کی بولی پانچ لاکھ لگا کر سرکار بھی خوش ہیں بس آپ سسٹم کے بارے میں خوش مت کہیے جو بہت بیمار ہے کہیے کہ کومہ میں ہیں آج ضرورت اس سسٹم کو بچانے کی ہے جو لوگوں کو مار رہا ہے اور ناسک کی یہ خبر واقعی میں دل دھیلانے والی ہے اس بیچ کین سرکار نے دلی کو آکسیزن دے دیا ہے لیکن اس پر سوشل میڈیا پر لوگ ابھی بھی لگا دار اپنی رائے ہم تک پہنچا رہے ہیں اشفری کشور ٹویٹ کرتے ہیں کہ دلی کے گورنر کہاں ہیں وہ کہاں پر چھپے ہیں کیوں دلی ہائی کورٹ کو آئینوکس کو دلی کے ساتھ آکسیزن سپلائی کے سمجھوتے کا پالن کرنے کے لئے کہنا پڑ رہا ہے کس نے یو پی کے آئینوکس کو دلی میں آکسیزن کی سپلائی کرنے سے روکا ہے اوپی ٹھا کو ٹویٹ کرتے ہیں کہ نجیل سنستانوں نے دلی کے ہاسپیٹل کو آکسیزن سپلائی کیا پر مکمانتری اور اپر مکمانتری صرف راجنیتی کرنے میں ٹی وی پر ویگیاپن کرنے میں لگے کورونا کی دوسری لہر نے سرکاروں کی تیاریوں کی پول کھول دی ہے کچھ سرکاروں کی ناکامی اور پھر اوپر سے ایک کالا بازاری دونوں نے مل کر دیش کے شمشانوں میں لائنیں لگا دی ہیں اور کبرستانوں کو بھر کر رکھ دیا ہے دیکھئے آکسیزن کی کالا بازاری پر میری سیوگی آجادکہ سنگھ کی یہ انویسٹیگیٹیف ریپورٹ راجستان کا ریواری بھی آکسیزن کی کمی سے رو رہا ہے اتر پردیش کی لخنوں میں بھی آکسیزن کی کمی مائو اسپطال سے لوٹائے جا رہے ہیں مریض یہاں گیٹ پر صاف طور پر نوٹیس لگا دیا گیا ہے کہ جو بھی مریض یہاں بھرتی ہیں چونکہ آکسیزن کی سپلائی اس ہسپطال میں نہیں ہو پا رہی اور ایسے میں یہاں کا جو آکسیزن سٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور سبھی کو صاف طور پر یہ فون کر کے بٹا دیا گیا ہے جو مریض کے تیماردار ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹ کو یہاں سے لے جائیں ہمیں کال آتا ہے ہسپیٹل سے دو فیر میں کہ آکسیزن سپلائیز ختم ہو رہے ہیں بیس منٹ کے اندر آپ کرپے آئیے اور اپنے پیشنٹ کو لے کے کسی گورنمنٹ ہسپیٹل لے جائیے دموں کے سرکاری اسپطال میں کل راہ گودام سے مریضوں کے پریجنوں نے آکسیزن کی سلینڈر روٹ لیا ادھک تر اسپطال والے آکسیزن کے لئے مارے مارے پھر رہے ہیں مریض کے رشتے دار دو دو تین تین سلینڈر لے کے جا رہا ہے مدی پردیش میں آکسیزن کی کمی بڑی چنوٹی بنتی جا رہی ہے پچھلے دنوں شہیڈول میں میڈیکل کالیج میں آکسیزن کی کمی سے بارہ موت ہوئی تو پیپلز ہسپیٹل میں دس مریضوں کی موت ہو گئی تین راجیوں کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں جو بتا رہے ہیں کہ دیش کے الگ لگ حصوں میں حالات ایک جیسے ہیں آکسیزن کے لئے مار مچی ہے لیکن حالات سدھرنے کا نام نہیں لے رہے کورونا کی نئی لہر میں آکسیزن تھریپی دوائیوں سے زیادہ کارگر ثابت ہوئی ہے لیکن جیون دینے والی آکسیزن کی جنکر کالا بازاری ہو رہی ہے اور لوگ وبدہ کی گھڑی میں سانسوں کے سودا گر بن گئے ہیں سیلینڈر ملنا اور سیلینڈر بھاروانا دونوں ہی کسی جنکے جیسے ہو گئے ہیں دس کلوں کا سیلینڈر دھائی ہزار کی جگہ بارہ سے سترہ ہزار میں بیچے جا رہا ہے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ہوم کارنٹین میں بھی سیلینڈرز رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پریجن کو آسپتال میں یا تو ایڈمیشن نہیں مل پا رہا ہے ایڈمیشن ملنے پر آکسیزن نہیں مل پا رہی ہے لہٰذا جو جدو جہد ہے وہ دلی میں جان بچانے کے لیے بڑھتی جا رہی ہے ساف ہے صرف کمی نہیں ہے بلکہ کمی بنائی جا رہی ہے تاکہ کچھ لوگ اس مسیوت میں موٹا پیسہ بنا سکے اب سرکاریں جاگ رہی ہیں آکسیزن منگوائی جا رہی ہے کہیں آکسیزن پہنچانے کے لیے ٹینکر لگائے گئے ہیں تو کہیں آکسیزن ایکسپریس دوڑ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے یہ سارے کام پہلے کیوں نہیں کیے گئے کیا سرکاریں مان رہی تھیں کہ زورت پڑھنے پر ہاتھ گھوماتے ہی ہوا سے آکسیزن کھینچ لیں گے فروری سے کیس بڑھنا شروع ہو گئے مارچ کے مہینے تک صاف تھا کہ کورونا بے کابو ہو رہا ہے لیکن اپریل میں کیس کے دو لاکھ کروس کرنے تک سرکاریں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں جس کا خامیازہ جنتہ کو بہت نہ پڑھ رہا ہے جیسے کی کورونا سے بچنے کیلئے آکسیزن ضروری ہے ویسے ہی سواس سویباگ بار بار کہہ رہا ہے کہ لوگ ٹی کا یعنی ویکسینیشن ضرور کروائیں ہو سکتا ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد کسی بھی کورونا کو ہو جائے لیکن اس کے بعد جان جوکھی میں پڑھنے کا اندیشہ نہیں رہتا ہے لیکن پچھلے بیس دنوں کا ریکارڈ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا حال رہا دیش میں ویکسینیشن کا اور اس کی اوپر سے کورونا کے کیسز کا یہ دیکھئے یہ تاریخ ہے دو اپریل کی ٹی کے اس دن لگے تھے دو تاریخوں 36,71,242 اور اس دن موتوں کی سنکھیا تھی دیش میں 499 اگلا بیس دن کے بعد دیکھتے ہیں ٹی کے 36 لاکھ سے گھٹ کر 39,90,197 ہو گئے اور موت 499 سے بڑھ کر 2,023 ہو گئی یعنی ٹی کو کی سنکھیا گم ہو رہی ہے اور موتوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اس ویکسین اور کورونا کے کیر کے بیچ لوگوں کے لیے دوائیاں بھی آتی ہیں دیکھیں ہماری خاص رپورٹ کی کیسے جیون رکشک دواؤں کی کالا بازاری بھی اس وقت جم کر چل رہی ہے سرکار سیف ہمارے جیسے لوگوں پر دوائے کی جو بھی دوائے ہمیں خالی دوائے کی اویابیلیٹی کروا دے رہے ہیں کورونا کے بڑھتے کہہر کے بیچ اب زندگی کی جنگ مشکل ہوتی جا رہی ہے اسپتال میں بیڈ نہیں بیڈ ملا تو آکسیزن نہیں اور آکسیزن ملی تو دوائے نہیں چھتیز گھڑ کے سب سے بڑے ہم بیڈ کر اسپتال کا حال دیکھئے ریمیڈی سیویل انجیکشن کے لیے صوبے چار بجے سے لوگ میڈیکل سٹور کے بھار لائن لگا کر کھڑے ہو گئے لیکن انجیکشن نہیں ملا ہم نے کہا گیا ہے ہمارے وائیٹاو دوارا کہ آپ دو ڈوز لے کر آئیے چھے ڈوز لے کر آئیے اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی ڈوز ملے گا وہ بھی مل نہیں رہا ہے پانچ گھنٹا ہو گیا ہم کو انتجار کرتے ہوئے ہم یہاں میڈا کو بول رہے تو بول رہی کلیکٹر آدیس کریں گے کلیکٹر ہونے تو بھوکی ملتری آدیس کریں گے کس کا انتجار کریں کوئی ہماری سودھ نہیں لے رہا ہے ہمارے پریجن بیمار پڑے ہوئے ہیں کبھی بھی ہم کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کون جمعتاری لے گا یہ حال رائیپور کا ہی نہیں ہے ہر راجے ہر شہر کا ہے ہر جگہ لوگ بے بس ہیں سوال ہے کہ لوگوں کو انجیکشن کیوں نہیں مل رہے ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک اسپتال سے لے کر دواؤں کی دکانوں تک سے وہ ریمیڈی سیور انجیکشن گائب ہو گئے جو کچھ دن پہلے تک آسانی سے مل جاتے تھے اس کی وجہ ہے کالا بازاری ممبئی سے سٹے تورنج میں پولیس نے انجیکشن کی کالا بازاری کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا آروپیوں کے پاس سے انجیکشن کے تین وائل برامد ہوئے پولیس کے مطابق یہ ایک ایک انجیکشن کئی گناہ دام پر بیچ رہے تھے انجیکشن کی کالا بازاری کا یہ ریکٹ دیش کے کئی شہروں میں چل رہا ہے دلی سے سٹے نویڈا میں پولیس نے سو سے زیادہ ریمیڈی سیور انجیکشن برامد کیے پولیس کے مطابق اس میں سودیشی کمپنیوں کے ساتھ ویدیشی کمپنیوں کے بھی انجیکشن ہے آروپی نے اسی ہزار روپے تک میں بیچ رہا تھا آروپی کے پاس سے لاکھوں روپے کا کیش بھی برامد ہوا آبدا کے وقت میں آفسر تلاشنے میں کچھ منافق اور کمپنیاں بھی شامل ہیں سولن کی ہیلتھ بائیوٹریک فارما کمپنی پر اوپن مارکٹ میں ریمیڈی سیور انجیکشن کی ڈیل کرنے کا آروپ ہے جبکہ اس کمپنی کے پاس اس کی انومتی نہیں تھی پولیس نے چنڈیگر کے ایک ہوتل میں پانچ لوگوں کو ڈیل کرتے ہوئے پکڑا ان کے بیان کے ادھار پر کمپنی کے ڈیریکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کمپنی کو سیل کر دیا گیا ہے ایسی گھٹنا ایک نہیں لگاتار سامنے آ رہی ہے ای بی پی نیوز نے بھی اس ٹنگ کے ذریعے ایسی ہی کالا بازاری کا خلاصہ کیا تھا اس ماملے میں بھی دو لوگوں کے گرفتاری ہو چکی ہے چندہ کی بات یہ ہے کہ اگر اس مشکل وقت میں بھی کچھ منافع ہو اور دباؤں میں اپنا فائدہ دیکھیں گے تو بھلا عام مریضوں تک دبائیاں کیسے پہنچیں گے جانچ کی بات یہ بھی ہے کہ کیا اس کے پیچھے گنے چونے لوگ ہیں یا پورا نیٹورک کام کر رہا ہے جو آبدہ میں افسر تلاش رہا ہے ہم چاند پر جانے کی بات کرتے ہیں ہم منگل گرہ پر جانے کی بات کرتے ہیں لیکن حضادی کے پچھتر سال کے بعد بھی اسپتال نہیں ہے اسپتال ہے تو بیڈ نہیں ہے بیڈ ہے تو وینٹی لیٹر نہیں ہے وینٹی لیٹر ہے تو آکسیزن نہیں ہے آکسیزن نہیں ہے تو دوائی نہیں ہے اور جن کے پاس ہے وہ چوری کر رہے ہیں کالا بازاری کر رہے ہیں یہ ہمارے دیش کی سب سے کڑوی اور بہت بھدی تصویر ہے کئی آکسیزن ٹھپ ہے تو کئی پر جم کر کالا بازاری چل رہی ہے اور ان سب کے بیچ کورونا لگاتار اپنے پیر پرسار رہا ہے ایسے میں آپ اپنی حفاظت خود کرنے کے بارے میں ضرور سوچئے ای بی پی نیوز آپ کی صحت کو لے کر ہمیشہ فکر بند رہتا ہے اور اسی لئے ہم نے ایک مہیم چلائی ہے جس کا نام ہے ہیشٹیک ماسک اپ انڈیا ہم آپ سے یہ گوہار لگا رہے ہیں اس کی مہیم کے ذریعے کہ آپ ماسک ضرور پہنیے اور ماسک پہن کر اپنی سیلفی ہم کو بھیجیے ہماری یہ بار بار آپ سے درخواست ہے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس کورونا کال میں ماسک ہمیشہ پہن کر رکھئے پرتگیا کریے پرن کریے کہ آپ اپنے چہرے سے ماسک نہیں اٹائیں گے اپنے کو بھی بچائیے اپنے پریجنوں کو بچائیے اپنے دوستوں اور رشتداروں کو کورونا کے کال میں جانے سے آپ اس ماسک کے ذریعے بچا سکتے ہیں آپ تمام لوگ جس وقت سکرین پر ان کی تصویریں دکھ رہی ہیں آپ سب ہمارے سچے ہیروز ہیں آپ سب کو بہت بہت شکریہ اور بہت بہت سلام ان سب کے بیچ میں ان تمام تصویروں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے چلیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن آپ کو کرنا ہے ہاتھ بار بار دھوتے رہنے ہیں اور اس بار ماسک کی ضرورت بہت زیادہ ہے دوائی اور کڑائی کے تمام دعوے کے باوجود کورونا کی رفتار تھم نہیں رہی ہے الگ الگ سرکاریں الگ الگ طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کورونا ہے کہ کابو میں نہیں آ رہا ہے آپ دیکھئے ہفتے بھر میں کورونا کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے آپ کے سامنے یہ آنکڑیں اس میں دیکھئے چودہ اپریل کو ایک لاکھ چوراسی ہزار تین سو بہتر کیس تھے اور آج اکیس اپریل کو یعنی ایک ہفتے کے اندر دو لاکھ پنچانوے ہزار اکتالیس کیس ہو چکے ہیں جو کی ساٹھ فیزدی کا اضافہ ہے صرف ایک ہفتے میں یہ صرف کیس کی بات ہوئی اگر میں کورونا سے ہونے والی موت کی آنکڑیں آپ کو دکھاؤں گا تو وہ آپ کو پریشان کر دیں گے چودہ اپریل کو ایک ہزار ستائیس لوگ کورونا کی وجہ سے ایک دن میں مارے گئے آج وہ سنکہ اکیس اپریل کو بڑھ کر دو ہزار تیئیس ہو گئی ہے آلموس ہنڈرڈ پرسنٹ سنتانوے فیزدی کا اضافہ ہے اور یہ درانے والا ہے یہ دگنا ہونے کا آگڑا پریشان کرنے والا ہے دیکھا جائے تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اس میں پورے دیش کو لیکن راجنیتی کے کھلاڑی اس میں اس وقت بھی نئے نئے داؤں آزمانے میں لگے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت اور آپ کی زندگی کا معاملہ نیتاؤں کے لیے فوٹبال بن جاتا ہے میرے فادر کو کووڈ پوزیٹیو ہے بیٹ ہم لینے آئے کوئی بیٹ نہیں مل رہا ہے تب تک یہاں پر آپ بھی ایک نہ مانگئے تب تک آپ کو بیٹ نہیں دی جائیں گا مسترون جاتا ہوں ہم بولتے ہیں وہاں بیٹ کھا لیا بس لے آئیے یہاں بولنا ہے ہاں بیٹ نہیں کھا لیا میرے پتا جی گھر پہ کہنے پڑے کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ایک طرف سسکیاں ہیں تو دوسری طرف سیاست ہے ایک طرف کرونا سے ہاہاکار ہے تو اسی آپدہ میں سیاسی وار پلٹ وار ہے گدھ درشتی سے ولچر پولٹکس کرتے ہوئے فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی جائے ہیران مت ہوئیے یہ ایک ہی دیش کی بات ہے جو موت پر بھی ووٹ جھٹائے جو ماتم کو بھی مدہ بنائے اور جو آپدہ میں بھی تلاشت لے اپنے فائدے کا اوسر اسی کو سیاست کہتے ہیں یہ وقت ایسا ہے جب انسان ہی انسان کا سہارا بن سکتا ہے جب ہر دروازے بند ہو رہے ہوں تو تراہمام کرتی جنتا ان کی اور دیکھتی ہے جن کے ہاتھ میں اسے بدلنے کی طاقت ہے ایسے محول میں آواز اٹھانا اچھا ہے چنتا جتانا اچھا ہے میں سکار آتمک طرح سے کنسٹرکٹیو طرح سے یہ کہہ رہے ہوں بھگوان کے لیے سرکار کچھ کرے جتنی بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں وہ کرونا کی لڑائی میں ڈال لے ابھی بھی کیا جا سکتا ہے ابھی بھی آکسیجن کی سوویدھا بنائی جا سکتی ہے پوچھے جواب مانگیے سوال اٹھائیے لوگ تنتر میں یہی ویپکش کا کام ہے لیکن سوالوں میں سیاست کا چھونک مت لگائیے آپدا میں راجنیتی اچھی نہیں لگتی یہ سرکار آئی ایس آئی سے بات کر سکتی ہے دوبائی میں ان کے ان کا وارتالاو چل رہا ہے آئی ایس آئی کے ساتھ ویپکش کے نیتاؤں سے بات نہیں کر سکتی ہے آج میں نہیں سمجھتی کہ ایک بھی ایسا ویپکش کا نیتا ہے جو کنسٹرکٹیو اور پوزیٹیو طرح سے ان کو سجھاو نہیں دے رہا آپدا سے بات جب آئی ایس آئی تک پہنچ جائے تو پھر منشا پر شک ہوتا ہے یہ وقت دیش پر سمبیدنا کا مرہم رکھنے کا ہے لیکن نیتاؤں کو سیاست سے پھرسط کہاں بیان بہدور ادھر بھی ہیں ادھر بھی ایسا دھیان میں آ رہا ہے کہ بلکل ایک سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت کانگریس پارٹی اور گاندھی پریوار دیش میں ایک نکار آتمکتہ کا نریٹیو تیار کرنا چاہتا ہے کورونا کے اس گوہرام میں دلی سے لے کر بنگال تک سیاست چھائی ہے بنگال میں بھی تین دور کا چناؤں باقی ہے مجبوری میں ہی سہی ریلیوں پر لگام لگانی پڑی تو اب کورونا کو ہی پرچار کا مدہ بنا لیا تو بی جے پی بھی پیچھے نہیں رہی اب بنگال کے چناؤں بھی کھیلا میں دونوں پارٹیاں کورونا کورونا کھیل رہی ہیں اکیس دن کا لکڈاؤن چار گھنڈا کا نوٹس کون اناؤنس کیا ادھر تھکڑے ممتہ بینر جی پیناری بیجین کون اناؤنس کیا موڈی جی نے کیا ابھی پورا ایکسپوز ہو گیا ممتہ بینر جی کا خود کا پولیٹیکل ہیلتھ چھک نہیں ہے اسی لیے ابھی راجو کا ہیلتھ کا بارے میں ان کا کوئی چنطہ نہیں ہے ان کا پارٹی کا ہیلتھ کا بارے میں ان کا زیادہ چنطہ ہے راجنیتی کا دستور ہے کہ سکتہ کے لیے کچھ بھی جنتہ چیتکار کر رہی ہے مہماری اپنے چرم پر ہے اور نیتا لاشوں پر بیانوں کا توا چڑھا کر سیاسی روٹی سیکھنے میں لگے ہیں ویڈمبنا ہے اتنی خطرناک استیتی ہو چکی ہے کہ کہیں لوگوں کو کورونا مار رہا ہے تو کہیں کورونا کا ڈر تو کہیں پر کورونا کو لے کر بڑھتی جا رہی لاپروہی چاہے وہ لاپروہی سسٹم کی ہو یا پھر لوگوں کی اور ان سب کے بیچ کورونا کے باملوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو بہت ڈر آتا ہے خاص کر آج کا دن تو بہت خراب رہا آج چوبیس گھنٹے کے اندر دو ہزار تیئیس بہت ہوئی آج پوری دنیا کا چودہ دشمنلہ پانچ چون فیزدی موت کیول بھارت میں ہوئی ہے آج جتنے لوگوں نے کورونا سے اپنی جان گواہی ہے وہ بھارت میں ایک دن میں سب سے زیادہ بہت ہے عالم یہ ہے کہ ہر گھنٹے موت کی در چوراسی ہو چکی ہے ایسے بگڑے ماحول میں ہی کل پردھان منتری نریندر مودی نے دیش کو سمبودت کیا انہوں نے دیش کا حوصلہ بڑھایا بہتری کی امیدیں جگائیں لیکن کچھ سوالوں کے جواب رہی گئے حالات دوسری ویو طوفان بن کر آ دے سمبیدنا پریوار کے ایک سدسے کے روپ میں آپ کے دکھ میں شامل ہو مشکلیں دیش کے انیک حصے میں اوکسیجن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھی امید اٹھارہ ورس کی اوپر کے کسی بھی بیتی کو بیکسینیٹ کیا جا سکے راستہ میرا یوہ ساتھگیوں سے انرود ہے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کوویڈ انوساسن فالن کروانے میں مدد کریں سہیوک میرے بال میں ترہ بینہ کام بینہ کاران گھر کے لوگ گھر سے باہر نہ نکلے اور ہوسلا کروانا کی دوسری لہر میں دیش میں کہرام مچایا ہے اسے دیکھتے ہوئے اچانک پدھان منتری نے دیش کو سندیش دینے کا فیصلہ کیا ایسا لگا کہ موڈی کروانا پر کچھ کڑے قدموں کا اعلان کر سکتے ہیں موڈی آئے اور وہ ہوسلا دیش کو دے کر چلے گئے جس کی اس وقت سب سے زیادہ کروانا کے پہلے دور کا وہ وقت آپ کو یاد ہوگا جب پردھان منتری ٹی وی پر لوگ ڈاؤن لگانے اور اسے بڑھانے کا اعلان کرنے کے لیے کئی بار جنتہ کے سامنے آئے تھے لیکن کورونا کی اس دوسری بے کابو لہر میں پی ایم کا انداز بدلہ بدلہ ہے وہ لوگ ڈاؤن کو آخری بکلپ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ہمیں دیش کو لوگ ڈاؤن سے بچانا ہے میں راجیوں سے بھی انوروت کروں گا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو انتیم بکلپ کے روپے ہی استعمال کریں دھان منطری نے اوکسیزن کی کمی کی سمسیہ سے لے کر دوا تک ویکسین سے لے کر پلائن تک اور ساماجک جاگروپتہ کے پہلو کو دیش کو سمجھانے کی کوشش کی سرکار اسے لے کر کتنی گمبھیر ہے اس کا احساس بھی دلائیا لیکن بپکش کو یہ سب کھوکلا ہی نظر آیا کل تو کیول کوکلی بیانبازی تھی راجی سرکاریں کچھ کر لیں کچھ نیجی کمپنیاں کر لیں کچھ بالمتر کر لیں کچھ انجیو کر لیں اور موڈی جی کیول بھاشن کریں یہی کل پوری کی پوری ان کے اٹھارہ منٹ کے بھاشن کا کیول ایک یہی لبو لباب نکلتا ہے پہلی لہر میں کورونا کا خوف زیادہ تھا سنکرمنہ نیانترد اس بار کورونا بے کابو بھی ہے اور دیش میں ہر کم بھی پردان منٹری کی باتوں سے دیش کے لوگوں کو سنبھل تو ملا ہے لیکن جب ہر طرف موت کا شور ہو تو صرف سنبھل سے کام نہیں چلتا تو اس قدموں کی ضرورت بھی ہوتی ہے کورونا کال کے اس بیچ میں کسان آندولن ابھی بھی جاری ہے لیکن کیا جب کمب اور چناف سے کورونا پھیل رہا ہے تو کسانوں کے آندولن سے یہ وائرس نہیں پھیلے گا پنجاب میں جب کسان آندولن کے لیے نئے سیرے سے محول بنایا گیا تو پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کورونا سے سب سے زیادہ مرتیودر اس وقت دیش میں پنجاب میں ہی ہے پہلے کچھ آنکڑے دیکھئے پورے دیش میں کورونا سے مرتیودر ایک دشملہ ایک ساتھ فیزدی ہے اس گرافکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکرین پہ چل رہا ہے پنجاب میں جو کورونا کی بجے سے برتیودر ہے فیٹیلیٹی ریٹ ہے وہ دو دشملہ چھے شون ہے سب سے زیادہ پشنی مگال میں ایک دشملہ پانچ ساتھ فیزدی ہے اور مہاراج میں ایک دشملہ پانچ پانچ فیزدی ہے یہ دو وہ راج ہیں جہاں پر تیزی سے کورونا کے معاملے بڑھے ہیں پنجاب کی تصویر سامنے نہیں آتی ہے پر دیش میں سب سے ادھک پرتیودر کہیں پر ہے اس وقت تو وہ پنجاب میں دو دشملہ چھے شون ہے پنجاب میں تصویر اور بھائیوہ ہو سکتی ہے کیونکہ کسان آندولن کو پھر سے ہوا مل گئی ہے اور وہاں کے امرندر سرکار آنکھ مونکر ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے پنجاب سرکار نے فرمان تو کئی جاری کیے لیکن ایکشن ایک پر بھی ہوتا نظر نہیں آیا سوال یہ ہے کہ اپنا راجنیتک مقصد پورا کرنے کے لیے کسانوں کو کورونا کے موں میں کیا دھکیل رہی ہے پنجاب سرکار جس وقت کورونا موت پانٹ رہا ہے اسی وقت پنجاب کے سنگرور کے خنوری بارڈر سے کسانوں کا بڑا کافلہ دلی کے لیے رہوانا ہوا دعویٰ ہے کہ پندرہ ہزار کسانوں کو ٹیکلی بارڈر پر جھٹائے جائے پنجاب ڈسٹینسنگ کو سنگروری بارڈر بینا دن رات دن رات موسیقی موسیقی